اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب جی بیٹا خوشکوار محول ہمارا سارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور اس کا جائزہ بھی ہو چکا ہے آج ہم کریں گے پڑھائی چاند کی سیر خوشکوار محول سے جو اگلا سبق ہے چاند کی سیر ویسے تو ماشیلے سے آپ کو پڑھائی کرنا آ چکی ہے لیکن پھر بھی میں ہم آپ کو پڑھائی کروائیں گی تاکہ آپ کو کسی کسیم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے بھو تھی مزی کا سبق ہے یہ چاند کی سیر علی کی دادی جان ہم اس کی پڑھائی کرتے ہوں جہاں سے آپ کو لفظ پڑھنا نہ آئے اس کو آپ خط کشید کر دیں علی کی دادی جان اکثر اسے میرا چاند کہہ کر بھولاتی تھی علی اب یہ دیکھیں دادوں کو نام آرہیں دادوں کو احتراماً تھی بولیں گے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نہیں یہ دیکھیں تھی اور تھی کا استعمال کہ ہم سے جو بڑا ہے عمر میں بڑا ہے اس کے لئے ہم تھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا تھا دادی جان نماز پڑھ رہی تھی تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ تھی کا استعمال ہو گیا حالکہ دادی جان ایک ہے لیکن ان کے ساتھ احتراماً ہم نے تھی لگایا ہے علی دادی جان سے پوچھتا آپ مجھے چاند کیوں کہتی ہیں میرا نام تو علی ہے دادی جان مسکرا کر جواب دیتی بھئی میں تمہیں چاند اس لیے کہتی ہوں کہ تم چاند کی طرح بہت پیارے ہو گرمیوں کی ایک رات علی اپنے گھر کے سہن میں سونے کے لئے لیٹا تو اسے نید نہیں آ رہی تھی آسمان پر خوبصورت چاند اب آجے صفحہ نمبر 147 پہ آج ہم دو صفحوں کے پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 146 اور صفحہ نمبر 147 ٹھیک ہے اور باقی دو صفحے ہیں وہ ہم کل کریں گے صفحہ نمبر 148 اور صفحہ نمبر 149 ٹھیک ہے چمک رہا تھا اور چاند بھی جگمگا اور تارے بھی چاند چمک رہا تھا اور تارے بھی جگمگا رہے تھے چاند کو دیکھ کر اسے نرسی جماعت میں پڑی ہوئی نز بار بار یاد آ رہی تھی دادی امہ کہتی ہیں چاند پہ پریان رہتی ہیں پھر اچانک اسے آواز آئی علی میاں کیا سوچ رہے ہو یہ آواز چاند کی تھی علی نے کہا چندہ مامو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں چندہ مامو کی آواز آئی یہ کونسی مشکل بات ہے ہم ابھی ایک چھوٹی سی چاند گاڑی بھیج دیتی ہیں اس میں بیٹھ کر آ جاؤ اور ہاں اگر اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہو تو لے آو بس ان دونوں صفات کے آج ہم پڑھائی کریں گے تو کل انشاءاللہ میں ہم آپ کو کروائیں گی اور آپ نے جنوٹیک پہ بنانا ہے وہ چاند کی تصاویر بنانی ہے وہ تو آپ بنا ہی سکتے ہیں ایزی لی وہ آپ نے جنوٹیک پہ بنانی ہے اور پچھلے جنوٹیک پہ بھی آپ نے جو خوشکوار مولے وہاں پہ آپ ایک درخت بنا دیں تو جنوٹیک کا تو پتہ ہی ہے آپ کے کوئی بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ سے کچھ بچے نے تو بنا بھی لیا ہوں گے تو بیٹا یہ ہے آج کا آپ کا کام امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اس کو اچھے سے یاد کریں گے یعنی کہ پڑھائی کریں گے اور جو لفت نہیں آتا اسے انڈرلائن یعنی کہ خط کشید کر دیں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی